موسیقی اس معاملے میں شرط پوار کو آج ممبئی کے ایڈی دفتر میں پیش ہونا تھا لیکن انتظر میں ایمیل کے مادہم سے ایڈی نے آج آنے سے منع کر دیا اس بیچ مہراست سرکار میں بی جے پی کی سہوگی شف سینہ شرط پوار کے بچاؤں میں اتر آئی شف سینہ نے تھا سنجر راؤت کا کہنا ہے کہ شرط پوار بارتی رانیت کے بیش میں پتامہ ہیں اور پورا مہراست جانتا ہے کہ جس بینک ہوٹالے کو لے کر ایف آئی آر درچ کی گئی اس بینک میں شرط پوار کبھی کسی پت پر نہیں رہے ادھر کانگریس کے پور بدھکش راہل گاندی بھی شرط پوار کے سمرتن میں اتر آئے اور ایڈی کی کاربائی کو راجنیت سے پریریت بتایا آپ کو بتا دے کہ قریب بیس دنوں کے بعد راج میں ویدان ثبہ کے چناب ہونے ہیں ایسے میں شرط پوار نے بھی مراتھا کارٹ کھیل دیا ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھا ہے کہ کیا واقعی یہ کاربائی راجنیت سے پریریت ہے کیا مراتھا کارٹ کھیل کر شرط پوار نے دھباب بنانے کی کوشش کی سب سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں انسی پی ادھیاکشو شرط پوار کی ایڈی دوارہ پوچھتاش کو دیکھتے ہوئے مومبائی کے بیل آرٹ ایسٹیٹ میں ایڈی آفیس کے آس پاس دھارہ اکسو چوالیس لگو ہے شرط پوار نے گروہوار کو کہا تھا کہ وہ سمویدھان کا آدھر کرتے ہیں اسی لیے پولیس اور دوسرے سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ جانچ میں سہی یوگ کریں گے حالانکہ ایڈی کی کارروائی کو انہوں نے راجنیتی سے پریریت بتایا پوار نے کہا کہ جیل میں جانے سے انہیں کوئی دکت نہیں ہے اس سے انہیں خوشی ہوگی کیونکہ پہلے کبھی جیل جانے کا انوبافت نہیں رہا ہے اگر کوئی انہیں جیل بھیجوانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کا سواگت ہے لگاتار دیس میں جو باتیں چل رہی تھی کہ ایڈی اور سی بی آئی کا دروپیوک کر ویپکش کو دبانے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اس گھٹنا سے اس کیس سے یہ صد ہو گیا کہ پوری طرح سے ایڈی بھارتی جنتا پارٹی کے ہتھیار کی طرح کام کر رہی ہے اس بیچ شیف سینہ سانسط سنجھے راؤت شرط پوار کی سمرتھر میں ادھر آئے ہیں سنجھے راؤت نے کہا ہے کہ شرط پوار بھارتی راجنیتی کے بھیشم پتامہ ہے پورا مہراشت جانتا ہے کہ جس بینک میں گھٹالے کو لے کر ایڈی نے ایف آئی آر میں نام درش کیے ہیں اس بینک میں شرط پوار کسی بھی پد پر نہیں رہے ہیں شیف سینہ سانسط کی ماں نے تو شکایت کرتا نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے شرط پوار کا کہیں بھی نام نہیں دیا تھا سماس سے وی انہا ہزارے بھی انہیں کلین چٹ دے چکے ہیں سنجھے راؤت نے کہا کہ شرط پوار نے مہراشت اور کرشی شیطر میں بہت کام کیا ہے پوار سے ہماری پارٹی اور وچاردھارہ الگ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایڈی نے ان کے ساتھ گلت کیا ہے راؤت نے کہا کہ اس گھوٹالے کو لے کر ویدھان سبھا میں چرچہ ہوئی تھی تب ان کا نام نہیں تھا ایڈی آج بھگوان سے بھی بڑی ہو گئی ہے کیا بھگوان ماف کر سکتا ہے لیکن ایڈی نہیں وہیں کانگریس کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے بھگوان کا کچھ گڑ بڑ سامنے آئی ہے اس وقت شرط پوار کا کوئی سمندھ نہیں تھا پوار صاحب نہ پوار پہ تھے پوار صاحب نہ اس بینک کے کوئی ڈائریکٹر تھے نہ میمبر تھے ہاں ان کے لوگ ہو سکتے ہیں پارٹی کے یہ تو آل پارٹی بینک ہے سب کو ستر ڈائریکٹرز کو نوٹیس بھی دیا ہے لیکن اگر آپ نے پوار صاحب کو پکڑ لیا اس میں اس کا نام ڈال دیا ہائی کورٹ کے آرڈر سے بی جے بی کا بات نہیں میں کروں گا ہائی کورٹ کے آرڈر ہے اس لئے ایکشن ہوا پھر بھی سوچ سمسکر کرنا چاہیے تھا شہدد پوار کو جو نوٹیس دیا گیا ہے اور یہ فائر میں ان کا نام درج کیا گیا ہے اس کا عرط یہ ہے کی بی جے بی گورنمنٹ اپنے پاور کا کس دن سے استعمال کر رہی ہے جبکہ مہاراشت کے مکہ منٹری دیویندر فرنویز نے زور دے کر کہا ہے کہ سہکاری بینک گھوٹالے ماملے میں کارروائی راجنیتک ادیشے سے نہیں ہو رہی ہے اس ماملے کا پردیش سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سپریم کورٹ کے آدیش پر ہی یہ کانونی کارروائی کی جا رہی ہے اس ماملے میں جو لوگ دوشی ہیں ان پر کارروائی ہوگی مہاراشت کے کوپریٹیو بینک گھوٹالے میں پروتر ندیشالے نے شرط پوار اور ان کے بھتیجے اجیت پوار کے خلاف کیس درش کیا ہے قریب 25 ہزار کروڑ کے کوپریٹیو بینک گھوٹالے میں 70 انہے لوگوں کے خلاف منی لانڈرنگ اور انہے ماملوں میں کیس درش کیا گیا ہے اس گھوٹالے میں ممبئی پولیس کی اور سے پچھلے مہینے فائی آر درش کی گئی تھی جس کے بعد بومے ہائی کوٹ نے عدالت میں پیش کیے گئے تتھیوں کے آدھار پر ماملہ درش کرنے کا آدیش دیا تھا سال 2007 سے 2011 کے پیچھ ہوئے اس گھوٹالے میں مہاراشت کے ویبھنز زلو کے بینک ادھکاریوں کو بھی آروپی بنایا گیا ہے اگلے مہینے 21 اکٹوبر کو مہاراشت میں ویدھان سبت چناب ہونے ہیں چنابی محول میں ایڈی کی کارروائی سے راجی کی راجمیتی میں بھوچال آ گیا ہے ایسے میں پورے ماملے کو سیاسی رنگ دیتے ہوئے پوار نے بھی مراتھا کار کھیل دیا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج کی سمیں کا ایتحاد سیاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے شرط پوار نے کہا کہ یہ شیواجی مہاراج کا مہاراشت ہے اس نے دلی کے تخت کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے دراصل مہاراشت کی سیاست میں مراتھا سمودائے کینگ میکر مانا جاتا ہے راجے میں مراتھوں کی آبادی 28 سے 33 فیزدی ہے راجے کی ویدھان سبھا کے کل 288 سیٹوں میں سے 80 سے 85 سیٹوں پر مراتھا ووٹ نرنائک مانا جاتا ہے 1960 میں مہاراشت راجے کے بننے کے بعد پہلے مکھی منتری رہے یشونت راؤ چمہان نے کہا تھا کہ یہ راجے مراتھی لوگوں کا ہے اسی بیان نے مراتھا کے نام پر راجنیتی کو ہوا دی راجے کے گٹن کے بعد سے اب تک 12 مراتھا سی ایم ہوئے ہیں جو راجے میں مراتھوں کے راجنیتک ورچسو اور دب دبے کو درشا آتا ہے شرط پوار کی راجنیتی بھی پوری طرح سے مراتھوں پٹے کی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا آدھار مراتھا وارا اور پششم مہاراشت کے زلوں میں ہے لیکن 2019 میں مودی لہر میں شرط پوار کا قلعہ پوری طرح سے دھراشائی ہو گیا مراتھا شطرپ ہونے کے باوجود انہیں اس بار مہز چار لوگ سبھا سیٹے ملی مہی 2014 ویدھان سبھا چناؤوں میں نسی پی کی جیتے 41 ودھائکوں میں سے بڑی سنکھیا میں ویدھائک بیجے پی اور شفصینہ کا دامن تھام چکے ہیں ایسے میں شرط پوار کے سامنے مشکلیں تمام ہیں ایک اور انہیں ایڈی کی کارروائی کا سامنا کرنا ہے تو ساتھ ہی پارٹی میں نئی جان بھی پھوکنی ہے بیوری ریپورٹ شرط پوار پر شکنجا کستہ دیکھ اب سیاست میں اوبال بھی آ چکا ہے دراصل سہکاری بینگ اٹالے میں انسی پیپ میں شرط پوار کا نام آنے کے بعد مہراز کی سیاست میں گھمہ سان مچا ہوا ہے ایڈی اس معاملے میں شرط پوار کے خلاف منی لوننگ کا کیس درش کر چکی ہے لیکن اب کانگرس سمیت کئی دلوں نے اسے بدلے کی بھاونہ کے تحت کارروائی قرار دیا اور مزہ کی بات تو یہ ہے کہ مہراز میں بی جے پی کی سہوگی شف سینہ بھی شرط پوار کے بھچاؤ میں اتر آئی ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ ٹائمنگ کو لے کر جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کیا واقعی بدلے کی بھاونہ کے تحت کارروائی ہے یا پھر جانچ ایجنسیوں کو اگر کسی پر شک ہے تو جانچ ایجنسیوں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے اس پر چرچہ کریں گے کچھ خاص میمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے آج کے سممانت عطیتیوں سے ورشت پترکار شیکھر کپور جی میرے ساتھ نوڑا سٹیویو سے موجود ہیں نوین چودری نیتہ بھارتی جانتہ پارٹی کے فون لائن پر راجو پارو لے کر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ ورشت پترکار ہیں اور ہمارے سلاکار سمپاہ تک گویند پنت راجو جی بھی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا میں شروعات گویند جی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ مہاراست کی سیاست میں اوبال دیکھنے کو مل رہا ہے پوار صاحب پر شکنجہ کرتا دیکھ سیاست جس طرح سے گرم ہو گئی ہے کتنی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ جو مہاراست بینک گھٹالے کا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ایڈی نے اس پر کاروائی شروع کی ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیونکہ اس معاملے میں پولیس نے بہت پہلے فائر درج کی تھی پولیس کی جانت اس معاملے میں چل رہی تھی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا ہائی کورٹ کبھی نگلش ہوا تھا لیکن ایسے وقت پر جب مہاراست میں چناؤ لگ بھٹ بیس بائیس دن باقی ہیں ایسے وقت پر اس طرح سے ایڈی کی جو کاروائی ہوئی ہے اس نے اس معاملے کو اوازریتک بنا دیا ہے انیسہ یہ معاملہ ایک پچیس ہزار کروہ سے جازہ کے بینک گھٹالے کا معاملہ ہے اور اس میں یہ کہہ کر جس طرح سے کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ کبھی کسی پچ پر نہیں رہے اس بینک میں تو سوال صرف بینک میں پچ پر رہنے کا نہیں ہے بینک کے ادھکاری جن بھی ان کے خلاف معاملہ درجہ ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے تو آپ بینک میں نہ رہتے ہوئے بھی آپ اس کے آروپی ہو سکتے ہیں یہ سوال بالکل الگ سوال ہے آپ راجع ماملہ ہے اس کی جاز ہونی چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہائی پوٹ کے نگلیش پر یہ جاز ایک طرح سے ہو رہی ہے لیکن سوال وجی ہے کہ آپ ایسے وقت پر جب راجع میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں ٹھیک اس وقت یہ ماملہ اگر سول پکڑتا ہے تو کہیں کہیں یہ دیکھتا ہے کہ شاید جس طرح کے آروپ بی جے ٹی پر لگتے رہے ہیں ویپکشنی عورتے کہ آپ رازیتی گلاو لینے کے لیے تمام سلساؤں کا دروزوک کرتے ہیں تو ان آروپوں میں سامانی طور پر دم دکھائی دیتا ہے کیونکہ ٹائمنگ اس کی ایسی ہے اور اسی لیے سینار کو بھی اس ماملے میں اس طرح سے سمرتن کی بھومی کا میں آنا پڑا ہے پاوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے خود کو دکھانا چاہے کیونکہ پاوار نے جس طرح سے مراٹھا کارڈ اس پر کھیل کر دلی تخت کا جو سمبودن استعمال کیا ہے وہ کہیں گئی سیرسینہ کا بھی ووٹ بینک جو مراٹھا ووٹ بینک ہے اس سے جڑا ووٹ بینک ہے اور سیرسینہ بی جے پی کے ساتھ پارٹنرسپ میں چناؤ لڑنے کے باوجود اپنے ووٹ بینک کو کسی طرح سے خطرے میں نہیں جالنا چاہتی تو اس لیے سیرسینہ کو بھی اس جو معاملہ ہے اس میں پاوار کے سمرتھن میں آنا پڑا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پاوار کی رازنیتی سرط پاوار کی رازنیتی وہاں پر کافی ایک طرح سے وہ پتن کی طرف جا رہی ہے جس طرح سے پارٹی میں ٹوٹ ہو رہی ہے جو سوارشنال کے بعد جس طرح سے ودایت ٹوٹے ہیں انجھے لئے مشکلے ہیں وہ خود اس وقت اپنے علاقے میں مرادفالہ کے علاقے میں پاوار کیاتروں کے جریعے پارٹی کے جل کو جندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے میں ان کے لیے تو یہ ایک طرح سے وردان ثابت ہوا ہے جو ایگی کی کاروائی ہے اگر بی جی تی نے کسی رازنیتی مرسط سے اس کاروائی کا جو سمعہ ہے گیندر کی سرکار کے نرویش پر اس کو اکھٹا پڑا ہے کیونکہ حرد پاوار نے اپنا کارڈ کھیل دیا انہوں نے دونوں بڑی بات نہیں کری ایک طرف انہوں نے اس کو جلی تقسی کے خلاف اپنے لڑائی مراکھوں کی لڑائی بتانے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف انہوں نے آج لائن اورٹ کی کوئی اس سمجھ سے نہ پیدا ہو اس لئے اپنے قیدر کو بھی روکا ہے اور خود بھی ایڈی جفتر سے جانے سے اپنے کو روک لیا ہے تو یہ انہوں نے دو طرف بوار کھیلا ہے اور حرد پوار نشی طور پر مراکھا راجنیتی کے مہاراستی راجنیتی کے اور جمینی راجنیتی کے دورندر ہیں ان کا خواستہ ابھی بھلے ہی ان کو اتنی اجازت نہ دیتا ہو لیکن اپنے راجنیتی داؤں میں وہ بہت چطور ہیں اور وہی داؤں انہوں نے ایک بار پر سے کھیلا ہے نوی جوہدری جی آپ کو لگ رہا ہے کہ داؤں الٹا پڑ گیا دیکھئے اس میں ہمیں ان کو دو طریقے سے الگ الگ دیکھنا چاہیے راجنیتی اور ایک جو کیندری ہے سرکاری ایجنسیاں ان کی کارش ہے لی راجنیتی الگ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے شاسن میں مانین نرین مودی جی کے نترت میں اس سرکار نے کیندری ہے سرکاری ایجنسیوں کو نشپکس جانچ کے لیے بلکل سوطنطر چھوڑا ہوا ہے جو کاروائی کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے سوطنطر ہیں اور یہ کاروائی جو آگے آئی ہے یہ بھی ایک ہائی کوٹ کے آدیش کے انکرم میں ہے اس کے آگے ان کو داریکشن دیا گیا ہے کہ آپ اس میں ایف آئی آر درج کریے اس میں ایسی آئی آر درج کریے تو ایڈی نے آج ایک انفورسمنٹ کیس کا انفورمیشن ریپورٹ اس میں جو آئی آر کی طرح سے ہوتی ہے وہ انہوں نے درج کرنے کا کام کیا جس میں ہائی کوٹ کا آدیش کا انہوں نے انپالن کیا تو اس میں ہمیں راج نیتی کیوں دیکھنی چاہیے جانچ ایجنسیا کاروائی کریں اس بات میں کسی کو کوئی احتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن ٹائیمنگ کو لے کر سوال اٹھ رہے کہ تمام جانچ ایجنسیوں کی نیتی تب ہی ٹوٹتی ہے جب کئی چناب نزدیک ہوتے ہیں دیکھ میں اس میں آپ کا دھیان دیان دلانا چاہتا اپنے نیرنے ان کے ایکشنز این ایکشنز لکھا ہوا ہے باقاعدہ درج ہے ریپورٹ میں کہ ایکشنز این ایکشنز نے بینک کو گھاٹا پہنچایا اس گھوٹالے کا گھاٹے کا کون جمعیدار ہوگا ایک ہزار کروڑ روپے کا اس سمیہ چارج لگایا گیا تھا بینک کے ڈائریکٹرز ان کے عدھکاری ستر سے زیادہ لوگوں کے نام ایف آئی آر میں ہے اگر ان میں ایک سوال اسی بات کو لے کر اٹھ رہا ہے نا کہ جب ایک مہینے پہلے تقریبا بومبی ہائی کوڈ کی طرف سے اس سمد میں ایف آئی کرنے کے نردیش دے گئے تھے یا انتظار اس بات کو لے کر تھا کہ چنان کی گھوش نہ ہو جائے اس کے بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن میرا ماننا اس دیش میں سرکاری ایجنسی وں پر اتنا کار بھار ہے کہ کوئی بھی کار کرنے میں تھوڑا سمیں ضرور لگتا ہے اور اس کے لاوہ کاغذی طور پر جتنے ان کو ڈائریکشن سائی کوٹ کے آئے ہیں اس کے حساب سے آگے ڈائریکشن لینا اس کے کاغذ تیار کرنا اس میں میرا ماننا ہے کہ سامانے طور پر اتنا سمیں تو لگ نا چاہیے شیکر کپور صاحب جس ٹائمنگ کو لے کر بات اٹھک جاتی ہے کیونکہ اکثر یہی آروپ لگتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر چنانو کی بیلہ ہوتی ہے اچانک راج نیتاؤں کے پرتی جانٹ ایرنسی اتنی ایکٹیف کیوں ہو جاتی لیکن اب جو محر مہاراست میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص طور پر پوار صاحب نے مہارات کارٹ کھل دیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کھین اگر کسی بدلے کی راج نیتی اندر شرط پوار جن کا پورا نام ہے ان کی بھاگیداری ان کے یوگدان کو کتائی بھی نکارا نہیں جا سکتا ہے یہاں تک مہاراشت کی راجنیتی کے اندر آج جتنے بھی ورطمان راج نیتہ ہیں چاہے وہ بی جی پی میں ہو چاہے وہ کانگریس کے اندر ہو کہ نہ کہ نام شرط پوار کے ساندھ دی سے ہوتے راج نیتی شکھر کو ان اندری ایجنسیاں ہیں وہ اپنے آپ میں سوطنت رہے اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا لیکن اس کے باب زود بھی کہ نہ کہیں سے وہ ہمارے بھارتی جو ستہ ہوتی ہوتی ہے اس کے کہیں نہ کہیں سے ان کا کام اردگرد گھومتا رہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب انفورسمنٹ جو بھی ڈائریکٹر اپنا قدم اٹھاتا تو وہ جیادہ بہتر ہوتے لیکن مجھے اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر یہ ابھی آروپ لگائے جا رہا ہے تو میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ بھارتی رائنیتی کے اندر بی جے پی کے جو رن نتی کار میں جا سکتی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ادھیکاری نے یا تو اپنی ایک بیوستہ کے دہت اس قدم کو اٹھا یا پھر کہیں سے انہوں نے ادی اتصحہ کے اندر آ کر اس قدم کو اس وقت فرنوی صاحب نے جیسے سفائی دی کی بی جے پی کا آدیش ہائی کورٹ کام کر رہی ہیں ہم پر آروپ کیوں منا جا رہا ہے لیکن جان ایجنسی کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ جب چناؤ کی بیلہ چالو ہو چکی ہے اور وہاں پر پورا ایک راجنیتی بات پورا بن چکا ہے تو بھائی آپ اس کو یا تو دس دن پندرہ دن پہلے آپ کر لیتے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پرکار کا معاملہ جو ہے جب پوار جی کے خلاب میں جو پوچھتا آج جسے آج آج انفورسمنٹ ڈائریکٹ نے کہی سے بھی شرط پوار کو اپنے دفتر میں پوچھتا آج کے لیے نہیں بلایا لیکن انہوں نے اس داب کو سمجھا وہ مہاراشت کی راجنیتی کے دعا دار وقتی ہیں انہوں نے وہ دعا پیج پوری طرح سے جانتے ہیں بی دی پی تو کیا وہ تمام آروپوں سے پرے ہو جاتا ہے اگر کسی طرح کے آروپ ہیں تو جانت کیوں نہیں ہونی چاہیے نہیں بلکل اچھے جانت ہونی چاہیے اگر آروپ ہیں گھوٹالا ہوا ہے اس میں کوئی دورہ ہے نہیں جیسا ابھی جو مہارات پنجاب کوپرنٹی بینک والا جو ماملہ ہے لگ بگ اسی طرح کا یہ ماملہ بھی ہے بینک نے ایسے لوگوں کو کارج مانٹ جن کی وستی حالت نہیں تھی اپنے لوگوں کو کارج مانٹ آب بات میں وصولی ہوئی تو وہ بہت کم قیمت پر سمپتیاں بیچی گئی یعنی دو تو اگر گھوٹالہ ہوا ہے اس کی جاج بھونی چاہیے عجید پوار کا نام اگر گھوٹالے میں شامل ہے ان کے خلاف جاج ہونی چاہیے سرد پوار کی کوئی بھومی کا ہے ان کے خلاف جاج ہونی چاہیے بات صرف جاج کی تھی لیکن بات پھر وہی ہے جو اس کی ٹائمنگ تھی اس اس ٹائمنگ کلاب اپنے پکش میں لینے کی کوشش کی یہ بات بھی کچھ یہ کہ ای جی نے کوئی سنبھن نہیں کیا تھا ای جی نے ان کو کسی سنوائی کے لیے اپنے ہاں نہیں بلایا تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف تھی کہہ کہ میں اردوٹ ہوں اور ای جاہوں گا اپنے سوئے ہوئے کارکرس کو جگانے کا ایک کام کر ممبئی کے اندر آج جتنے بھی ان کے کارکرس سلکوں پر آئے مہاراست کے لگ لگ علاقوں میں سلک پر آئے چین تہی چناؤ کے ٹھیک پہلے کیونکہ چناؤ میں امیدوار ان کی پارٹی کے بھی لگ وقت ہو چکے ہیں اور ہر امیدوار کو یہ ایک ایسا موقع دکھتا ہے کہ اسی بہانے کارکرس کو جگا سکتا ہے سلک پر لگ سکتا ہے ان کو سکھیت کر سکتا ہے اور وہ کافی حد تک کرنے میں سرسوار سفل ہو اس معاملے میں آگے چس طرح سے کاروائی ہوتی ان کے خلاف چاروں بنتے وہ بلکل ایک الگ مددہ ہو گیا ہے اور راجعہ مددہ بھادی ہو گیا اور اسی لیے سرسینہ کو انہیں بیسو کتاب کہہ کر ان کے پکش میں کھڑا ہونا پڑا ہے حالانکہ مہارہ جو مہارہ بیسو کتاب کی مہمیتہ تھی سممان ان کو دونوں کرتے سرسو پوار کی پارٹی کا گڑ بندن میں وہ بھلے ہی سرسو پوار اس کانگریز گڑ بندن کے ساتھ ہیں لیکن بی جے پی سرسینہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سرسینہ مہارہ کی راز نہیں تھی میں ان کا جو مہستو ہے اور مرادہ کارٹ کھے کر وہ جس طرح سے بی جے پی اور سرسینہ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں ان کی اس طرح سے کاٹ کرنے کے لیے ان کے پکش مکہ ہونے کی بات چلے بلکل راجو پارولیکر جی بھی ہمارے ساتھ لگاتار جوڑے ہیں ورش پترکار راجو پارولیکر صاحب آپ مہاری کی راجنیت میں آئے اس بھوچال کو کار کے ماد دھام سے دباب بنانے کی کوشش شرط پوار کر رہے ہیں کیا لگتا آپ کو دیکھیں میں کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو پتا چل جائے گا کہ ساری چرچہ میں جو چیزے بات آئی ہے اس کے بارے میں ایک پشت ہو جائے گا پہلا تو اپنے جانے سے انکار کیا بھی جانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ سکتے بڑی کی انکار بھی جا ہے اور اس میں میں لکھا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہو دو عویشہ میں ایسی ضرورت نہیں پڑھ سکتی تو یہ نام تو آیا دیکھ جس دوسری بات جو گھوٹالا جو سکتر لوگ کے نام ہیں وہ ڈیریکٹر میں جس سے بڑے نام ہیں بڑے نیتار آشتر وادی جیسے بیجے سی مویتے پارٹی ڈیلی سوپر انکو بیجے پی نے اپنے پارٹی میں لیا دن دن پہلے اور اس بات یہ مویتے بیجے پی بڑے نیتار بیٹے ہیں جیسے گھنکری صاحب سارا انگڑگر نام ہے جی تو یہ معاملہ ہے پھوڑا صاحب نام جو اجا گر کیا گیا اور ساری میڈیا میں آگیا بیجے پی ہمیشہ کی طرح بنگال میں کیا انہوں نے باقی جنگر کیا دن موسیقی تک انہوں نے جو راج میٹک نہیں ہے جیسے نیک 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 ساری پی جی نیک بات اور پوار صاحب کو ئی جی میں جا ہے اس ک نیک نیک جو آیا نہیں وہ ڈائریکٹر تھے تو اب ساری طرح سے سلیئر ہو گیا کہ ان کا کچھ ہائی نہیں اگر ہوگا بھی تو بھی اپنے اگر یا تو یہ بھی شرک یا تو سرکار کو پتہ چل گیا کہ راجنہ کی گھول ہو گی ابھی تو اس کا مطلب یہ پوری طرح سے راجنہ کی قدم ہے جو گھوٹالے میں نام آپ دیکھیں پیجے پی کے کس میں لو گیا اور جس میں نئے لیے ہیں اس سے کس میں پیجے پی جو جو اینگل بھی اس ماملے کو دینے کی کوشش کی گئی کہ اس سے پورے معاملے کو کہیں نہ کہیں راجنی سے پریریت جس طرح سے بتایا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جارج ایڈینسیوں کا درپیوک کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکنا ہے لیکن بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا مراتھا کارڈ کے مادہم سے ایک دبا بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں شہرات پوار کی سہکاری بینک ہٹالے میں انسی پی شہرات پوار کا نام آنے کے بعد مہاراست کی سیاست میں اوبال ہے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ بردلے کی بھاونہ کے تحت کاربائی کی جا رہی ہے جبکہ بی جی پی کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جانچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں سب ہی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں نبین چودری صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گا کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ہم چرچہ کر رہے تھے اور جو اپ ڈیٹ راجو پارو لے کر صاحب نے دیا کہ آپ تو ای ڈی کتاب سے کہہ دیا گیا کہ کسی طرح کی کوئی پوستاش نہیں ہونی ہے تو اسے کیا مانا جائے دیکھئے جانچ ایجنسیاں اپنے طریقے سے کار کر رہی ہیں ان کو نشپکش کام کرنے کے لئے سوطنطہ سرکار کی اور سے حاصل ہے اب انہوں نے جو نرنے لیا ہے وہ ویدانیک روپ سے یا کاروائی کے طور پر انہوں نے کیا ٹھیک سمجھا اچھے سمجھا ہے وہ ان کا نرنے ہے لیکن راجنیتی روپ سے جس طریقے سے اس کو بھنانے کی کوشش کئی پارٹیاں یا کئی نیتا کر سکتے ہیں وہ اس کو میں اچھا نہیں مانتا وہ بات الگ ہے کہ اس اس طرح کی آروپ تو آپ لوگ بھی لگاتے رہے نا جب وپکش میں رہے ہیں تب آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جانچ ایجنسیاں ہیں تو کے اندر سرکار کے توتہ ہیں سی بی آئی کو توتہ تک کی سنگیہ دی گئی اور اب انہی جانچ ایجنسیاں پر اگر آروپ لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جانچ ایجنسیاں نشپکش طریقے سے کام کر رہی ہیں دیکھئے یہ راجنیتک نیترتو کا کارشیلی کا پرشن ہے بی جے پی میں جانچ ایجنسیوں کو سوطنتہ حاصل ہے نشپکش جانچ کے لیے نشپکش کارروائی کے لیے ہم پرانی سرکاروں میں اس طرح کی سر مجھے بتائی ہے نا کہ اگر اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت تھے اگر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو ایڈی اگر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچانک سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ایڈی بیک فٹ پر آ جا رہی ہے یعنی پریشر بڑھ گیا ہے کہ جو مقصد تھا یہ تو دعا اولٹا پڑ گیا وہی تو ہم کہہ رہے تھے دیکھئے کارروائی جانچ ایجنسی کی ہے اس میں تو بہتر رہے گا کہ وہی اپنے طریقے سے کچھ بتائیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر راجنیتک روپ سے یا جنبھاونا کے انروپ کوئی ایک بات بھڑکنے کی سمبھاونا ہو تو اس میں تو ہمیشہ کوئی بھی ادھیکاری ہو کوئی بھی ایجنسی ہو کوئی بھی پولیس کا بھی بھاگ ہو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا نہ ہو اب وہ بھاوناوں کو بھڑکا کر کے اگر کوئی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کوئی نیرنے لیا ہو کہ جنبھاوناوں کا سمان رکھتے ہوئے کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا نہ ہو لیکن جو ابھی راجو پارو لے کر سیدھا یہ کہا کہ اس معاملے سے جو تمام ایسے نیتا ہے جو آج بی جے پی کا دامن تھام چکے ہیں اور بی جے پی کا دامن تھامتے ہی انہوں نے بہترنی پار کر لی ان کے سارے پاپ دھل گئے ایسے لوگوں کے خلاف کاربائی کیوں نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف جہاں چیڑنسیا شکنجا کیوں نہیں کس رہی ہیں جن کا نام بھی اس میں شامل ہے جن کا نام اس کے اندر شامل ہے ان سب کے خلاف جانچ ہو رہی ہے جانچ میں کسی پرکار کا ہستک شیف سرکاری نحترت کی طرف سے کوئی نہیں ہے اور جو لوگ اس میں شامل ہے ان کو سجا ہونی چاہی ہو کسی بھی پارٹی میں رہے ہوں اس میں کوئی پارٹی اس کو کیوں اپنا سرکشن دے گی لیکن شکنجا جو کسا جاتا ہے وہ بی جے پی کے علاوہ باقی دوسرے پارٹیوں کے نیتوں پر ہی کیوں زیادہ کسا جاتا ہے سمان تو سبھی کو گئے نام سبھی کا ہے ایسے آئی آر میں جن کے بھی نام ہے سبھی کو اس میں کانونی روپ سے چانچ کے لیے ان سے سوال راجو پارولیکر ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں راجو پارولیکر جی کیا یہ مانا جائے کہ اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ یہ دام کہیں نہ کہیں اُلٹا پڑ گیا جو مقصد تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک دباب بنا لیا جائے جو آروپ لگایا جا رہا ہے ویپکشی پارٹیوں کی طرف سے راجو پارولیکر جی آواز پہنچ رہی آپ تک چلے ہم دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کریں گے گوبین جی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر یہ بردلے کی بھابنہ کے تحت کسی طرح کی کوئی کارروائی ہے تو دام اُلٹا پڑ گیا نہیں دیکھئے ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو یہ دیکھتا ہے کہ سرسوار جو راجو پارولیکر ساتھ رنج ہے اس میں وہ بھاری پڑے ہیں ان کی جو رنی کی تھی وہ زیادہ کام آئی ہے جو راجو پارولیکر صاحب نے کہا کہ وہ ایک ای میل ایڈی میں بھیجا ہے ان کو جس میں یہ کہا گیا میرے پاس کس کے کوئی اجتا جانچاری نہیں ہے لیکن سامن نے تھا ایڈی ای میل کے جنگے اس طرح کی جو کیوں کی سوچنا ہے نہیں دیکھتی ایڈی نے یہ جرور اس فضل کیا تھا کہ ان کی طرف پہ کوئی سامن نہیں کیا گیا ہے اور سرسوار کو وہ پوستاد کے لیے انہوں نے نہیں بلائے مومئی کے جو پولیس کمیشنر ہیں وہ جرور ان کے گھر گئے تھے اور ان سے روز کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں کیونکہ ایچو دارہ اکسو سوالیس لگی اور دوسرا روائن آرڈر کی اس پیتی وہاں پر پیدا ہو سکتی ہے سرسوار کی جو پارٹی ہے اس کے تمام کارکرسہ سلکوں پر اتر رہے تھے مہراز بھر میں اتر رہے تھے اور اس کے پاس سرسوار نے جو نڑنے لیا کہ وہ نہیں جائیں گے انہوں نے کانون دیوستہ کے فرقش میں اپنی بات کو رکھا تو یہاں تک کی ساری جو فریصتیاں ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ سرسوار جو چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے تو رازنے تک طور پر اپنی پارٹی کو جاگرد کرنا چاہتے تھے اپنے کارکرسہوں کو جاگرد کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں ان کا نام جس طرح سے چرچہ میں آیا اس کے بعد وہ اس سے جو رازنے تک لینا چاہتے تھے وہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں ابھی جو اس میں تھی آگے جل کر کیا ہوگا یہ اور دوسرا جو اس میں اگر ہم یہ مانے کی جو بی ایٹی کے نیتا جو اس وقت الگ الگ پارٹیوں میں تھے اب بی ایٹی میں ہیں یا جو بینکنگ اس سے جڑے ہوئے پڑے نیتا بی ایٹی سے ہیں ان کے نام اگر ان سبتر لوگوں میں ہیں جن کے خلاف کاروائی یہ معاملہ چاہتے ہوا ہے جن کے خلاف کاروائی شروع ہو رہی ہے تو نشطی طور پر ایڈی نے کسی کو کوئی کلینٹی پری بھی ہے ہم سے خلاف معاملے چلیں گے اور وہ معاملے جو اگر جو ہی اس کا جو افرادی کریتا ہے ان کے خلاف جو افراد بنیں گے وہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گے لیکن جو رازمت اقلاب لینے کی بات ہے اب وہ بالکل جس طرح سے آپ دیکھئے کلکتہ کے پولیس کمیسنر کے خلاف جو معاملہ تھا جس طرح سے منتا ان کی جب سیویہ کی رفتاری کے لیے گئی تھی سوستاج کے لیے ان کے پاس گئی تھی منتا بنے جی نے اس کو جس طرح سے ایک راستی مددہ بنا دیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جنر کی سرکار کس طرح سے لوگتن تر کا مخواہ دو آ رہی ہے چلے بالکل یعنی کی دباو کی راجنیت کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دباو کی راجنیت جس طرح سے بنانے کی کوشش کی جارہی چنابی ویلہ میں کہیں نہ کہیں اس میں فائدہ بھی جھونڈنے کی کوشش کی جارہی ہے راجو پارولیکر جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ گئے ہیں راجو پارولیکر جی جو آپ نے اس بات کا اپ ڈیٹ دیا کہ ایڈی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ان کے خلاف کسی بھی طرح سے ہم نہ پوستاج کرنے جارہے ہیں نہ اس طرح کی بات ہے تو پھر یہ باتیں کہاں سے آگئی کہ سامن جاری کیا گیا ایڈی پوستاج کے لئے بلانے والی ہے دیکھیں بات ہے کہ ان کے ان کے لئے سامن کبھی جاری یوں کو آئی نہیں تھا پہلی بات نام تھا لیکن نام تھا ہونے کے پاس دیکھیں یہ جو عروف ہے وہ پہلے سب سے کسے لگایا تھا راجو شیٹی نے جو راجو شیٹی ہے پوارہ صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہے ایک پہلی بات راجو شیٹی اور پڑنا ہزارے نہیں ملکے وہ اپلائے سامنڈ کیا تھا ہائی کوارڈ وہ کسی آخی کا ایک کر دی اور اس میں اس کے نام آگے اس میں نام آگے اس میں بھی پوارہ سامنڈ کی اور حالانکہ ہم سٹیڈی نے میل بھی جائے ہالانکہ پاہلانکہ سامنڈ کی ملکے ملکے ہوگی اور پوشش میں ہوگی اب چاہتے کمیسنل سامنڈ کی ممبئی کے ہیں کہ ان کی بات سنی اور ہمارے پوارہ سامنڈ کی پروبلموں سے سیسیم پید جا رہا ہوں پالوکے صاحب بنیریم لگاتار چرچہ کریں گے اور اس ایمیل کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ایڈی دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ باتیں آخر کہاں سے آئے کہ جب سمن جاری نہیں ہوا تو شہرط پالوکے صاحب آخر کیوں اس بات پر آ رہے تھے کہ وہ ایڈی کے سامنے جانا چاہتے ہیں نباب ملک ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں نباب ملک صاحب بہت سواگت ہے آپ کا مہارات کی راجنیت میں جو عبال دیکھنے کو مل رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ بدلے کی بھاونہ کے تحت کاربائی کہ ایسا ہے جیس این ایسی بینک کو لے کے یہ معاملہ ہے ہائی کوٹ میں ایک ارورت ہے ہارتی جنسہ پارٹی کی کبھی بھی ہیں وہ گئے کوٹ میں آگیز دیا کہ اس کے آپ سائے رجیسٹر کر کے اموری کرو اے اوڈوڈی کو اے اوڈوڈی میں تین دارہ رجیسٹر کر کے اس میں کوئی معاملہ نہیں اسکرہ کی ریپورٹ بنائی ہائی کوٹ میں آگیز گیا اے اوڈوڈی کو مقدمہ ترچ کرنے کے لیے لیکن اس میں پوار صاحب کا اوڈیٹ کہیں نہیں ہے کبھی بھی پوار صاحب اس میں کہیں گی ڈیریکٹر نہیں تھے یہ اوڈوڈی کی مقدمہ میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اے اوڈوڈی کا معاملہ یہ ایڈوڈی نے سو موٹو رجیسٹر کر لیا تو پوار صاحب کا نام آیا کہاں سے سب سے پہلا یہ کہاں لیا جو لوگ آروب لگا رہے تھے کل تک لیڈر اف اپوزیشن بینک کو لے کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پوار صاحب کے اوپر ہم نے کبھی اعتاد نہیں کی تو پوار صاحب کا اس میں معاملہ نہیں تھا انہوں نے ہزارے سویم کو بات کہہ رہے ہیں تو یہ آیا کہاں سے ہم کوئی ایڈی کے دفتر میں جواب دینے نہیں جا رہے تھے ہم ایڈی کے سوال پوچھنے جا رہے تھے کہ نام آیا کہاں سے آپ بتائیے کس میں تک کہنے سے آپ نے یہ نام ڈالا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے نواغ ملے صاحب کیا ایڈی کی طرف سے شہرات پوار صاحب کو کوئی کوئی سمن جاری کیا گیا تھا سمن میں نہیں کسی پرکار کا سمن نہیں ہم کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہم سوال پوچھنے کے لیے جا رہے تھے ہم اس نے بتائب آئے انہوں نے کہا کہ law and order کا problem ہو سکتا ہے مہاراست میں کچھ چھپوٹ بچنے ہونے لگی مہاراست میں گھڑ بڑی نہ ہو اس عدد سے سارے کرم کو اثر کیا گیا یعنی آپ آپ کو یہ لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کاروائی ہے بدلے کی بھاونہ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے لیکن آدیش آپ تو خود ماننا ہے کہ آدیش تو ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی جائے تو پھر بدلے کی بھاونہ یہاں پر کہاں جاتی اس میں کہاں پوار صاحب کا نام تو بتا دے کہ کورٹ کے آدیش میں کہیں ہیں تو یہ بتا دے ایف آئی آر پھر کس بات پر درج ہوئی تو نام پوار صاحب کا کیسے آیا یہی سوال ہے نا آپ ڈیریکٹر کے نام سے مقدمہ درج کریں اسے کوئی اپتی نہیں اٹھائی جا رہی ہے اپتی یہ ہے کہ بہر بھی آپ کا نام پہ آیا ایڈی کی پریس نوٹ بھارتی زندہ پارٹی کی کاریلے سے بنی ایک سوال ملک صاحب اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہا ہے ایک سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہا ہے کہیں کہیں مہاراتہ کارڈ کھیل کر جانچ ایڈنسیوں پر دبا بنانے کی کوشش تو نہیں ہے نسی پی کی دیکھیں ایسا ہے کہ چناؤں جو پرسیٹشن منائے گے کہ بھی پر شاتم ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے وہ غلط شہمی لوگوں کی ہے چناؤں ہوگا نتیجہ آئیں گے مہاراتہ سے سکتہ تکسن ہوگا نبی چودری دیکھیں جیسا کہ ابھی نواب ملک صاحب بھرش نیتا ہے ان کا ہم نے وقت پہ سنا یہ صاف ثابت ہو رہا ہے کہ اس معاملے کو راجنطق رنگ دیے جانے کی کوشش کی جاری ہے نسی پی کے دوارا کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو کسی پرکار کا سمن دیا گیا تھا انہوں نے اس معاملے کو راجنطق رنگ دے کر اپنے کارکرتاؤں کی جنبھاونایں بھڑکانے کا اور مہاراتہ میں لانڈ آرڈر سیچویشن کی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ راجنطق روپ سے اس کا لاب لینک کوشش کر رہے ہیں کہیں بھی اس میں کسی بھی پرکار سے ایڈی کی کارشلی پر کوئی پرشن نہیں اٹھتا ہے پرشن یہ اٹھ رہا ہے کہ اس معاملے کو راجنطق رنگ دیتا ہے یہ بات تو شیف سینا ریتا سنجا راؤت نے بھی کہی ہے جس بینک کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں کسی پر کبھی شہرد پوار صاحب رہی نہیں تو پھر ان کا نام اس میں آخر کیسے آ جاتا ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ایف آئی آر درج کرنے کے پیچھے آدھار کیا ہوتا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کیا کاروائی ہوئی ہے جانچ ایزنسیوں کا کارشتر ہے اس میں شہرد پوار خود جا کر یہ پوچھیں کہ میرا نام آپ نے کیوں لیا ہے یا کیا کیا ہے ان کو کیسے جانکاری آرہی ہے کہاں سے یہ سب جانکاری ہیں یہ لوگ پراب کر رہے ہیں اور اس کا راجنطق لاب لینے کی کوشش یہ جنبھاونایں بڑھکا کر وہاں پر اس طریقے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں یہ کسی بھی پرکار سے ایک اچھی راجنطق نہیں کہی جائے گی شکر کپور صاحب ایسا ہے میں جواب دینا چاہتا ہوں جی جی نوہ ملک ایڈی نے پریس نوٹ نکالی اس پریس نوٹ میں پوار خود کے نام کا اولیٹ ایڈی نے سن کیا ہے تو بھائی کوٹ کے اندر نام نہیں دیڑیکٹر نہیں تو یہ اولیٹ کیا گیا ہرپی جنتا پارٹی کے کاریلے سے پریس نوٹ بنے اور ایڈی لیپ کرے اور بھارپی جنتا پارٹی کا ہاتھیار بن جائے تو ہم اسے برداز نہیں کریں گے نوہ ملک صاحب ایک ایک کہابت بھی ہے کہ کار نہیں تو ڈر کا ہے نوہ ملک صاحب کار نہیں تو ڈر کیس بات کا اگر جانچ ایڈینسیو کو کسی طرح کی آشنکہ ہے تو ہو جانے دی کے پوستا یہ سرکار کیوں ڈر رہی ہے ہمیں جواب دینا کہ کیسے نام آیا اگر بھارتی جنتا پارٹی گنڈی رالمیتی کرے گی تو دو دو ہاتھ کرنے کی ہماری تیاری ہے نا یہ کوئی یہ مہارات کا اتیاز رہا ہے کہ مہارات کبھی بھلی کے خرص سے آگے جھکا نہیں کترکتی سیوہ جی مہارات کے جمانے سے مہارات کا اتیاز رہا ہے اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی اتیاز نہیں کہ اگر کوئی آپ رحمیتی کریں گے ملک صاحب آپ بنے ریم لگاتار چرچہ کریں گے راجو پارولے کر بھی ہمارے ساتھ جڑو ہیں راجو پارولے کر جی جب ایڈی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سامن نہیں جاتا ہے تو پھر اتنا اتابلہ پن ہلو جی پارولے کر صاحب آباس پہنچ رہی آپ تک ہاں ہاں میں سن رہا ہوں میں آپ کو پھر ایک بار پتا تھا ہوں کہ سامنس نہیں گیا لیکن ایڈی کا جو پریسنوٹ ہے اس میں خوار صاحب کا جب نام آیا تو خوار صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں میں ایک دیڑ رہنا تو میں نہیں جا پاؤں گا تو یہ لوگ کہیں گے بھگاوڑا ہے میں جاؤں گا کہ ایڈی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بلایا ہے نہیں اس میں نہیں آنا تو ہم نے میل یہ لکھا ہے لکھی طرف میں یہ دے جائے آپ کی پوشتات کی ناظرورت آج ہے پارولے کر صاحب لیکن سوال اٹھے گا جانچ ایڈینٹسوں کا دفتر کوئی پریٹرنس تھل تو ہے نہیں ہے اگر جانچ ایڈینٹسوں کو ضرورت لگتی ہے تو جانچ ایڈینٹسیاں جب بلاتی ہیں آپ جائیے اپنا پخش رکھ دیجئے دیکھیں لیکن جس کا نام ہی نہیں ہے کہیں بھی میں نام نہیں ہے جو جس کی سیاست کیا ہوتی ہے یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے کہ ہر موقع کا کس طرح سے استعمال ہو سبھی دل اس کا خوب استعمال کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں گووین جی بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں گووین جی سوال اسی بات کو لے کر اٹھ رہا ہے نا کہ اگر اگر ایڈی کی طرف سے ایف آئیر درج کی جاتی کسی معاملے کو لے کر تو یہ جانچ ایڈینٹسیاں تائے کریں گی نا کہ کب کس کو پوستاج کیلئے بلانا ہے اگر شک ہے اگر ایسا نہیں ہے تو جیسا آپ نے بھی ایک بات کہی کہ چنابی بیلا ہے اس چنابی بیلا میں کیسے لاب لیا جائے اس کے پریاس ہو رہے ہیں چارج کرنے کے لئے اس کو جاگرت کرنے کے لئے یہاں پر جو چلتا ہوئی اس پر یہ بات بالکل کہی گئی کہ کوئی سممن ان کو نہیں تھا ایف آئیر میں اگر ان کے نام کا ذکر تھا تو سممن ان کو بلایا نہیں گیا تھا ان کو ایڈی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں پیشی کے لئے آئیں نما ملک صاحب نے کہا کہ ہم ان کو سوال جواب دے لیں نہیں ہم سوال پوچھنے جانا جا رہے ہیں یہی بات صاحب ہوتی ہے کہ آپ پچاس مقدمے درجہ ہوتے ہیں ہر مقدمے مگر جو آروپی ہے وہ سوال پوچھنے جانے لگ جائے تو ایجنسیاں کام نہیں کر سکیں مقدمہ ہے آپ کو جب بلائے جائے گا سوال کا سامنا کریے اپنا فقش رکھئے آپ نردوش ہیں تو آپ نردوش ہیں افراجی ہیں تو آپ افراجی ہیں لیکن یہ جو سوال ہے کہ ہم سوال پوچھنے جانا جا رہے ہیں یہ بھی رازمیسک سوال ہے سوال سے بہت آسانی سے سوال پوچھنے جانے کے بہانے اپنی پارٹی کو پھر سے اس کو جندہ کر دیا ہے پھر سے سکری کر دیا اور بی جے پی کے لئے چنوٹیاں پیدا کر دیئے جو کم سے کم موڈے طور پر یہ دکھ رہا تھا کہ ایک درپا مانلا جا رہا ہے اور پارٹی سرطوار کے پارٹی کا قیدر لہاتار ان کے بیدھائک کوپ رہے تھے وہ ایک طرح سے پارٹی مشکل میں دکھ رہی تھی اس کو وہ دوبارہ سے جندہ کرنے میں سفل ہوئے ہیں اور یہ ان کی رازنیتی کو سلطہ کا پناہ شکر کپور صاحب یہ ماراتھا سوابیمان کی بات ہے کیا کہ جس کو آگے کر کے اس کا کیسے مائلیج لیا جائے اس کے پریاد زیادہ ہو رہے ہیں نہیں یہ نشط ہے کہ مہاراشرہ کی راجنیتی کے اندار ماراتھا شطرب کے نام سے شرط گووین دراؤ پوار جو ہے استعاپت ہیں اور وہ وہاں پر ماراتھا راجنیتی کو ایک لمبے سمیسے کھلتے رہے ہیں دوہزار چودہ کے الیکشن کی بات کی جائے یا دوہزار ہونیس کے الیکشن کی بات کی جائے جس طرح سے بھگدر بچی انسی پی کی بھی تر بھی تمام نیتاؤں نے بی جے پی کا دامان تھاما یا پھر شیف سینہ کے ساتھ چلے گئے ہیں تو کیا اس سے پورے معاملے میں سنجیبنی تلاشنے کی کوشش آپ کو لگ رہا ہے کہ انسی پی کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جب آپ کے نام پر سمن نہیں دیا گیا آپ کو دفتر آنے کے لیے نہیں کہا گیا تو پھر اتنا اتابلہ پن یہ تو یہ اشارہ ہے میں نے آپ کو یہ جب ہم لوگ بحث کی چرچہ کی شروعات کر رہے تھے میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ادھیکاریوں نے کہیں نہ کہیں سے اتی اس سحا کے اندر آ کر کام لیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں ابھی ہمارے بمبئی سے جو ہمارے پترکار ساتھی نے جو جانکاری جو اپڈیشن دیا ہے اور جو ابھی اور بھی ہمارے ساتھ میں جانکاری آئی ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کے نام درج ہوئے اور ایف آئی آر درج کرنے کے ہائی کورٹ کے آدیش رہے بعد میں اس کے اندر شرط پوار کا نام آ گیا لیکن ابھی بھی کہیں سے یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ اس پرکار کا نام ان کا شامل کیا گیا ہے لیکن جیسے ہی اخباروں میں خبر پہنچی ترنت اس کے بعد میں پوار جی نے شرط پوار جی نے اس معاملے کو راج نیتی کے سندھرم میں دیکھا وہ ایک تپے ہوئے نیتا ہے مہاراشتہ کی نہیں بلگی دیش کی راج نیتی کے اندر انہوں نے سمیہ سمیہ کے اوپر اپنی راج نیتی کے پیچ لگاتر کھیلے ہیں اس وقت چوکی ان کو وہاں پر مہاراشتہ کے اندر ایک نیتا کے روپ میں پھر سے جو ہے چناؤ لڑوانا ہے اپنی پارٹی کو جو ہے کسی بکار سے ستہ کے اندر لے کے آنا ہے اس کے علاوہ ان کو جو ہے جو ان کا گھٹواندن کاؤنگریس کے ساتھ میں ہیں اس کو بھی استعفت کرنا ہے ان سارے چیزوں کو انہوں نے ترنت سمجھا اور آج انہوں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کے سامنے جو ہے ایڈی کے دفتر میں جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ صاحب میرا نام کیسے آیا اس کے بعد میں لے کر دیش کی راج نیتی کندر مہاراشتہ کی راج نیتی کندر پورا بھوچہ لیا گیا لیکن اب وہ باپس لے لے گئے ہیں کیونکہ ممبئی کے پولیس کمیشنر نے ان کے پاس پہ پہنچ کر سیدھے سیدھے یہ کہا کہ وہاں پر کانون بھبستہ کی استیتی پیدا ہو سکتی ہے آپ یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ اس کے ترنت بات شرط پورا نے یہ بھی کہا کہ مہاراشتہ کے اندر ممبئی کے اندر کانون بھبستہ کی استیتی خراب نہ ہو اس لیے میں وہاں پر اب نہیں جاؤں گا لیکن نبین چودری صاحب شیف سینا تو کھول کر بیٹنگ کر رہی ہے شرط پورا کی طرف سے سنجا راوت صاحب تو صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی تو آج کی ریٹ میں بھگوان سے زیادہ اوپر ہو گئی ہے جب چاہے جس کو پکڑ لیں جب چاہے جس کو پوستاش کیلئے بلا دیں جب آپ کے سہیوگی ہی اس طرح کے سوال کرنے لگ جائیں کہ جانچ ایجنسیوں پر جو آروپ وپکشی پارٹیوں کے لگتے رہے ہیں جب آپ کے سہیوگی کر رہے ہیں تو اس میں کشت تو سچا ہی ہے یہ دیکھیں وہ انہوں نے وقتبہ کس پریپیکش میں دیا ہے وہ ان کا اپنا سہیوگی ہے سر آپ کے وپکشی ہوتے تو ایک بار مان لیا جاتا ہے سمجھ سب کی ہوتی ہے پارٹی میں بھی سب لوگ اپنی ویبین رائے رکھ سکتے ہیں یہ کھلا ماحول ہے اور لوگتانترک دیش ہے اور گڑ بندن ہے ہمارا ان کے ساتھ ہمارے وہ سہیوگی ہیں ہمارا لمبے سمیں کا ساتھ رہا ہے سرکار میں ابھی بھی ساتھ ہیں اور نشت ہی ہمیں بھروسہ ہے کہ چناؤ کے بعد بھی سرکار ہم ہی لوگ بنائیں گے اور سرکار میں ہم لوگ مل کر ساتھ رہیں گے انہوں نے اپنا پریپیکش راجنیتی کے حساب سے مہاراستی راجنیتی کے حساب سے کیا دیا ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمارے سہیوگی ہیں تھے اور بنے رہیں گے یعنی پوار صاحب کے ماراٹھا کارڈ کھیلنے کے بعد کہیں شیف سینہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں دباؤ میں آگئی کہ کہیں ووٹبینگ کا نقصان نہ ہو جائے کیونکہ 80 سے 85 سیٹوں پر ورچس تو ہی ہے ماراٹھا سمجھ آئے کا دیکھیں انہوں نے جو اپنا وقت وے دیا ہے میں پھر کہوں گا کہ ان کی اپنی سمجھ ہے انہوں نے اپنا ایک ورش نیتا ہے بڑے سمجھے تپے ہوئے پکے ہوئے اور نکھرے ہوئے انہوں نے جو وقت وے دیا وہ اپنے سوچ سمجھ کے حساب سے دیا لیکن میرا پھر کہنا ہے کہ صحیح ہوگی ہیں تھے اور بنے رہیں گے وہ اپنے سمجھ سے جو بیان دیں گے چلے گوئن جی میں فائنل ریکشن آپ سے لینا چاہوں گا اس پورے معاملے کو لے کا جیس طرح سے گولمول چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں اور جو اب یہ تو اس پسٹ ہو گیا کہ اس معاملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے جہاں ایجنسیا کسی نشکر تک پہنچے نہ پہنچے لیکن جو سیاسی محول ہے اور چناؤں میں بھی اب بیس بائیس دن کا وقت تقریباً بچا ہے اب اس مدے کو زور شور سے بھنایا جائے گا اس میں کوئی دورہ نہیں بلکل اچھے جس طرح کی پریسٹیاں ہیں ان پریسٹیوں میں سرد پوار نے اپنا داؤں بہت اچھا طرح سے چلا ہے اور ابھی فیلحال آج کی اس سیتی میں یہ دیکھتا ہے کہ ان کا داؤں بھاری جہاں تک اپرازیگ معاملے کا حوال ہے وہ اپنی جگہ کاروائے ہوگی اجید پوار کا نام اس میں ہے اور اجید پوار اس میں شامل نہیں تھے یہ بات کہنا سرد پوار کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ بات نہیں کہیں گے یہ بات پھر سرد پوار کو لے پھر اٹھی ہے اور سرد پوار نے اسی سوال کو کہ آپ نے ہمارا نام کیسے لے لیا اس بات پر جو اپنا داؤں کھیلا ہے اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے جللی تک اور مراکھا سوابیمان کی بات کی ہیں تو وہ کہن کہیں ایک سانی مددوں کے آدھار پر سانی جو ساماجی بناوٹ ہے اس کے آدھار پر اپنا داؤں انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے فیلال ان کا داؤں آج ابھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھاری پڑا ہے آگے ابھی بیس بائیس دن کا وقت ہے اور آگے اس معاملے میں کیا قانونی پرستیتیاں بنتی ہیں وہ ہوئی شتائے کرے گا لیکن فیلال اس وقت سرد پوار کا داؤں بھاری ہے شوالے بلکل بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے تو کل ملا کر یہ ایک کتھت بینک گھوٹالے سے جوڑا ماملہ پٹیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا ضرور ہے لیکن اب یہ معاملہ اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں راجنیتک بنتا نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہراز کی راجنیت میں عبال ہے اور اس موقع کا فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے اس بات کو لے کر پریاز بھی کیا جا رہے ہیں آروپ اس بات کو لے کر بھی لگائے جا رہے ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کا درپیو کیا جا رہا ہے حالانکہ بی جے پی کی طرف سے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا عادش ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اتنا طے ہے کہ آنے والے وقت میں مہراز میں اس سے معاملے کو لے کر سیاست اور تیز ہونے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جا رہے ہیں